اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس ناظرین انتہائی افسوسناک واقعہ ترکی میں ایک اتنا خوفناک زلزلہ آیا جس سے پوری دنیا جو ہے وہ غم کے اس میں چلی گئی ہے اور تکلیف میں بھی ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ ہے کہ پچیس سو سے زائد اموات ہو چکی نہیں ہیں اس زلزلے سے یہ گزشتہ رات یعنی کے رات اور صبح کے درمیان تقریباً صبح چار بچ کر انیس منٹ پر پہلا جو جھٹکا آیا زلزلے کا وہ سات اشاریہ آٹھ کا تھا جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا اور بہت ساری امارتیں جو ہیں وہ ہل گئی تھیں اور پھر اس کے بعد صبح کے دس بجے کے قریب یعنی کے چھے گھنٹے کے وقفے سے سات اشاریہ چھے جو ہے اس کا ایک اور جھٹکا آیا جو کہ ایک منٹ تک فیل کیا گیا اور اس سے جو امارتیں پہلے جن کو نقصان پہنچا تھا وہ بھی زمین بوس ہو گئی اور ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ تین ہزار امارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکی نہیں ہیں اور اب سے دو گھنٹے پہلے کہا جا رہا ہے کہ ایک اور جھٹکا محسوس کیا گیا ترکی میں جو کہ چھے اشاریہ سفر کا جس کا جو رچر سکیل پہ مگنیچیوڈ تھا بہت ہی افسوسناک صورتحال پاکستان اور دنیا بھر کے سربراہان نے ترکی کے صدر کو فون بھی کیا ان سے افسوس بھی کیا اور اپنی امداد کی بھی آفر کی ہے پاکستان سے بھی امداد کا جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور تمام امت مسلمہ اس وقت اور تمام دنیا جو ہے وہ ترکی کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اس پریشانی کے وقت میں اور یقیناً دوہزار پانچ کا زلزلہ جو ہم نے برداشت کیا ہوا ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتنا ایک تکلیف دے عمل ہوتا ہے اور اس سرد موسم میں جہاں پہ آپ کو پھر گھروں میں آپ رہنی سکتے اور آفٹر شاکس کونٹینیسلی آتے رہتے ہیں اور کافی دنوں تک آتے رہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ جن جو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو اس میں شہید ہوتے ہیں جن کی جان جاتی ہے وہ شہید ہوتے ہیں ہماری دعا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جو وارثان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے ناظرین دوسری جانب جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بھی آپ سب کو معلوم ہے ان کا انتقال ہو گیا اور ایک ہسٹری ہے جنرل مشرف صاحب کی پاکستان میں اور کل ان کو دفنایا جائے گا آج سینٹ میں جب ان کی مقفت کی دعا کے لیے کہا گیا تو کچھ پارٹی کے لیڈرز نے اس کو اپوز کیا اور ان کا خیال ہے کہ ان کو ابھی بھی جو ہے وہ سزا ہے اور ان کو سزا موت دی گئی تھی ایون آفٹر ہس طبعی موت تو ان کے لیے دعا خیر نہیں کرنی چاہیے اس پر بھی بات کریں گے دوسری جانب امران خان صاحب نے آج ایک ویڈیو پیغام میں کہہ دیا ہے کہ کیونکہ نوے دن کے اندر انتخابات کرانا منڈیٹری ہے جو خاص طور پر پنجاب اسیمبلی اور کے پی اسیمبلی میں جو انہوں نے تحلیل کر دی ہوئی ہیں اور ابھی تک پہلے تو گورنر صاحب نے کوئی ڈیٹ نہیں دی اور ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کوئی ڈیٹ نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ نوے دن کے بعد اگر انتخاب دنوے دن میں اگر انتخابات نہیں ہوتے تو یہ آرٹیکل چھے کی خلاف برزی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے انہوں نے کہا ہمارے پاس دور آپشنز تھیں کہ ہم توڑ پھوڑ کریں ہم احتجاجی جلسے نکالیں املاد کو نقصان پہنچے پیہ جام ہرتال کریں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے آپشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ ملک کی معیشت جو ہے اس وقت ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی اسی لیے پرعم طریقے سے جیل بھرو تحریک شروع کی جائے گی اور اس پر مریم نواز صاحبہ کا جو رییکشن آیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کرنی ہے جیل بھرو تحریک تو سو بسم اللہ لیکن پہلی شروعات اس کی زمان پارک سے ہونی چاہیے اور پھر انہوں نے آج بہت اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو ایک دم ہی رونا شروع ہو گئے اور ہمیں جس طرح کی صحبتیں جیل کی برداشت کرنا پڑی ان میں سے تو کسی نے بھی برداشت نہیں کی لیکن جو اس وقت اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے جو اس وقت لوگ ہیں اور اس وقت جن کے خلاف پرچیک دیے گئے جن کو جیلوں میں رکھا گیا ان کے اوپر شاید ان لیڈرز جو حال ہی میں آزم سواتی سے لے کے اور پھر شہباز گل اور دیگر پھر فواد چودری اور شیخ رشید کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف پانچ پرسنگ بھی اس طرح کا نہیں ہوا جس طرح کا ان پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ ہوا ہے اور انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میساہ اسلامبہ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر حمید جان افریدی رہنما جے ایو آئی ایف بہت بہت شکریہ حمید اللہ جان ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم خان صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فارمر ایم این اے بہت بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب آپ کے وقت کا بھی ایک تو حمید اللہ جان مجھے یہ بتائیں کہ حالات تو بہت خراب ہیں آپ لوگوں کو شاید صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑنے اور ان کے خلاف کیسز بنانے کی پڑی رہی ہے عوام جو ہے وہ آئے روز مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبتی جا رہی ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے تاجر حضرات کہتے ہیں کہ جی جس قسم کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہی ہے حکومت یہ ہمیں قطعی طور پر منظور نہیں ہوں گے پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ایکنومک سٹیبلیٹی ہوگی لیکن آپ لوگ کیونکہ پکڑ دکڑ میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم بھی نہیں چاہتی کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے تو یہ تو یہ کہ سنا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی آپس میں کوئی اختلافات بھی خاص طور پر اس معاملے پر کہ جی معاشی صورتحال اگر آپ سے کابو نہیں آری تو نکلیں کے پی اور پنجاب میں تو ویسے ہی آپ کو انجلیکشن کروانے ہیں آئین کے تحت تو پھر جنرل اسیمبلی کو بھی فارق کریں اور پھر نیشنل الیکشنز کی طرف چلے جائیں شکریہ زمیر صاحب سب سے پہلے تو ترکی میں جو زلزل آیا ہے وہ انتہائی افسوس ہے ہمیں اس پہ اور ترکی ایک مسلم کانٹری ہے اور تمام دنیا کے مسلمان اس تکلیف اور درد میں ان کے ساتھ برابر کی شریک ہیں آہ اللہ تعالیٰ شہدہ کو جوائر رحمت میں جگہ دے آہ دوسری بات جہاں تک آپ کا معیشت کے بارے میں ملک حالات کے بارے میں سوال ہے تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی سب ٹھیک ہے حالات ٹھیک تو نہیں ہیں برے حالات ہیں ریزرز کم ہو رہے ہیں ہمارے مہنگائی بڑھ رہی ہے دن بہ دن انفلیشن بہت ہائی چلی گئی ہے لیکن اس کا بلیم اگر آپ کہیں کہ جی پی ڈی ایم ذمہ دار ہے اور یہ چھ آٹھ ناؤ مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس کے وجوہات ہیں یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا اس کا تسلسل پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور ماضی میں جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ دھیلے کی گئیں اس کے اثرات بھی اس میں شامل ہیں اب میرا خیال نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کہ میں کیا کہوں گا لیکن میں جی ای ای کا آپ کو دعوی سے کہتا ہوں کہ وہ حکومت میں بیٹھنے کیلئے ان کی جدوجہد نہیں تھی وہ جب شروع میں نکلے تو ان کی بنیادی جو ان کا ڈیمانڈ تھا وہ الیکشنز کا ڈیمانڈ تھا لیکن حالات بدل گئے باقی جو زیادہ بڑی پارٹیاں تھیں مسلم لیک نون اور پیپلز پارٹی وہ ان کے ساتھ پھر چلنا پڑ رہا تھا ظاہر ہے ہمیں بھی ساتھ چلنا پڑ رہا تھا اس کی وجہ سے ہمیں بیٹھنا پڑا حکومت میں حالانکہ خواہش یہ تھی جی و آئی کی کہ جی ہم فریش الیکشنز کی طرف جائیں اور جس کو بھی منڈیٹ ملتا ہے وہ آکے حکومت کرے تو لہٰذا اب الیکشنز میں زیادہ ٹائم نہیں ہے لیکن ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں ہم پہنچے ہیں اس کا سلوشن بھی الیکشنز سے نہیں ہے نئی سیٹ اپ بھی آئی گی بیٹھیں گے ٹائم لگے گا وہ بھی اتنا سپیڈلی اگر کوئی یہ کہیں کہ جی نئے لوگ آ کے بیٹھ کے کوئی ایسا فارمولا ایجاد کر دیں گے کہ جس سے یہ فوراں بہتری کی طرف چلا جائے تو میرا یہ خیال نہیں ہے اطلاعات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف نے کنڈیشن رکھی ہے کہ مطلب تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ ہیں وہ ساتھ بیٹھیں یہاں کم از کم ایگریمنٹ پہ سائن کریں ریگارڈلیس کے کون الیکشنز کے بعد آئے گا ہمیں تسلسل چاہیے پولیسیز کا اور اس کی گارنٹی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو مین جن کا سٹیک ہے وہ ان کے لیڈرز ہمارے ساتھ بیٹھنے چاہیے دیکھیں یہ میرے خیال سے پوسیبل نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا بیہیوئر عمران خان 18 کے الیکشن سے پہلے آئی ایم ایف کو وان کرتا رہا ہے جلسوں سے کہ آپ اگر اس گارنٹ کے ساتھ ڈھیل کریں گے تو ہم اس کو آنر نہیں کریں گے اگر آپ کو یادو تو اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن یہاں لیک پولنگ اتنی ہے کہ اگر ایک پارٹی پار میں بٹھی ہوئی ہے اور اس کی اپننٹ جو اپوزیشن میں پارٹی ہے وہ ساتھ نہیں کرے گا وہ تو کہے گا اور اس کو اگر دبا سکتے ہو نیچے کر سکتے ہو تو کیا جائے بہرحال یہ تو ہونا ہونے میں جائے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے ہونا چاہیے ملکی معیشت کیلئے تسلسل جائے جو بھی پارٹی پار میں بٹھی ہو اس کو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ ملک کو نقصان پہنچانے کیلئے آپ اس کے خلاف جائیں ہونا تو چاہیے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے ایک ہے کہ پوسیبل ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ بڑا کوشن مار کے میں ابراہیم خان صاحب خود والنٹیرلی کیوں نہیں چلے جاتے آگے معاملات کو لے کے تاکہ کم از کم عوام کو تو کچھ بہتری نظر آنا شروع ہو معاشی صورتحال سے آپ کے سامنے ہیں لوگ پریشان ہیں ایک وقت کی روٹی کے لیے اور دوسری جانے پی ڈی ایم کو اگر ان کے لئے نزدیک کیسز چلانا آپ کے لیڈرز کو پکڑنا جو زیادہ اہم ہے تو ٹھیک ہے آپ لوگ تو شاید تھوڑا سا وہ دل بڑا کر کے چلے جائیں کہ جی چلیں بیٹھیں کم از کم اگلے پانچ سال کی آئی ایم ایف کے ساتھ پالیسیز تو فائنل جو ہوں ان میں تسلسل رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جی ہماری کمان تر دعائیں جو ہیں وہ ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ اور جو اس میں شہید ہو گئے ان کے لیے بھی آدھا درجہ تو جو زخم ہوئے ہیں ان کے لیے صحت کے لیے ہماری دعائیں ہیں ترکی ہمارا بھائی ہے اور ہمیشہ ہمارے جو ہے مصیبت کے وقت میں جو ہے ہمارے انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے چاہے زلزلوں کے ٹائم ہو یا ادروائز اور معاملات میں بھی ترکی ہمیشہ پاکستان کے خاص طور پر کشمیر کے معاملے میں ترکی کے جو صدر ہیں وہ بہت اونسپوکن رہے ہیں پاکستان کے سٹانس کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ کندے کے ساتھ کندہ ملا کے بعد کی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا خود ارادیت جو ہے وہ دیا جائے تو ہمارا ایک بڑا پرانا ایک جو ایک سب سے بڑا دین کا رشتہ اور اس کے بعد ثقافت رشتہ بھی بہت جو ہے ان کے ساتھ وہ وابستہ ہے اب آ جاتے ہیں جی یہ میں سن رہا تھا ساری سینیٹر صاحب جو فرما رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایس نے کہا ہے کہ آپ اکٹھے ہوں اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم تو اکٹھے ہونے کے لیے سپیکر قومی اسیمولی کے دفتر میں پہنچ گئے سارے سپیکر صاحب اسیمولی کا آفیس چھوڑ کے بھاگ گئے اور ہم نے خالی کرسی کے ساتھ بیٹھ کے مزاقرات کرنے تھے اور اس کے ساتھ ہی فوری طور پر انہوں نے وزتی انگی بشا ایک تو یہ نہیں چھوڑے کسی بھی صورت میں ہے کہ کوئی بیٹھ کے نیشوی کنسنسس ہو کیونکہ ان کے اپنے جو ذاتی مقاصد تھے وہ تقریباً انہوں نے حاصل کر لیے خاص طور پر ان دو خاندانوں نے ان کے خلاف جتنے بھی یہ نیب کے کیسز تھے انہوں نے نیب لاز کو تبدیل کر کرا کہ اپنے آپ کو جناب وہ جو ہے گنگا نیلا لیا ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا یہ جو اس وقت معاشی بہران جو جس شدت کے ساتھ ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے کچھلے پینتیس سال سے بھی انہی دو خاندان کا آن این آف گورنڈ میں رہے اس کے کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو معاملات آ کے جس طرح موشت چلتی ہوئی چھ پرسنٹ پر گروہ تھی آپ کی آپ کا ہائیسٹ ریمیٹنسز تھی کتی سرب ڈالر کے قریب تیتی سرب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی اٹھتیس سو ارب سے اٹھا کے آب باسٹ سو ارب روپے پر ٹیکس کلیکشن لے گئے تھے ہر انڈکیٹر جو تھا وہ ایکانومی کا بہتری کی طرف جا رہا تھا اور انہوں نے سب سے بڑا سلوگن اٹھایا کہ جی انہوں نے مہنگائی 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 تو کیا ساٹھ روپے کلو والا آٹا ایک سو ساٹھ روپے مل رہا ہے یہ آ کے انہوں نے ملک کو جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو پاکستان کی عوام کو انہوں نے یہ ریلیف دیا ہے ڈیڑھ سو روپے والا پیٹرول تین سو روپے پر لے گئے ہیں اب یہ دیکھیں سب سے پہلی بات کو یہ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مرہومہ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ کرے ان کے وقت سے یہ اپرچنیٹی ان دو خاندانوں کو ملی کہ جی آئی پیٹیز کا کریں اس میں بڑی بچت بھی ہے اور اس میں بڑے کمیشنز بھی ہیں اور اس میں ان کو میگا بکس ملنے ہیں تو انہوں نے پاکستان کی بنیادوں میں اس وقت معاشی یہ لینڈ مائلز بچھائیں یہ آئی پیٹیز کا کر کے سعودی عرب جیسا ملک جو ہے جہاں کے تیل پیدا ہوتا ہے وہ تیس پرسنٹ اپنے ملک کی انرجی جنریشن کرتے ہیں تیل کے ساتھ اور ستر پرسنٹ دوسرے قدرتی ذرائع سے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ تیس پرسنٹ ہو رہا ہے جی اور باقی ستر پرسنٹ ہم تیل سے کر رہے ہیں چلیں بلکل نہیں بلکل وہ اب پوری اکانومی پہ تو کسی دن میں آپ کو کسی پھر اکانومیس لوں گا اس کے ساتھ ابراہیم خان صاحب آپ کو بیٹھنا چاہیے کیونکہ آپ بھی بڑی گیری نظر رکھتے ہیں لیکن اب یہ جو صورتی حال ہے کہ یہ تو اور سیاسی عدم استحقام کی طرف جائے گا معاملات اگر آپ لوگ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیں گے نوے دنوں میں انتخابات جو پہ ہوتے نظر نہیں آ رہے اور معیشت کی جو صورتحال ہے تو یہ کیا کہانی کیا ہے نوے مطلب یہ جیل بھرو تحریک کیوں دیکھیں جیل بھرو تحریک صرف اس لیے کہ ہم کسی بھی صورت میں جو ہے وہ وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہتے نہ ہی ملک وائلنس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ایکس پرائیم نیسٹر فاکستان کو سیدھے گولیاں ماری گئیں اس کے بعد اللہ نے ان کو بچا لیا انہوں نے پرچا تک نہیں کٹنے دیا پنجاب میں کہنے لگے کہ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ تھی تو پھر مقصد ہے کہ ایک بہت بڑا مزاق ہے اس کے باوجود ہم پیسفل رہے اور اب بھی ہم یہ جیل بھرو تحریک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نون وائلنس ہم اپنے تمام جمہوری جو اقدار ہیں یا جمہوری روایات ہیں اس پر قائم رہتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اپنی سٹرگل کرنی ہے ڈیموکرائٹک جو سٹرگل ہے اس میں ہم قائم رہنا چاہتے ہیں اور شروع سے ہی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری جتنی بھی سٹرگل رہی ہے وہ نون وائلنٹ رہی ہے اور ہم اس میں پاکستان کے آمان کو چاہتے ہیں ابراہیم خان صاحب اگر یہ نوے دنوں کے اندر اندر سپریم کورٹ یا مطلب کوئی ایسا آرڈر آ جاتا ہے جو کہ نظریہ ضرور جس کو آپ لوگ ڈیکلیئر کریں گے تو کیا پھر آپ پھر بھی آپ لوگ اسی طرح رہیں گے اسی لائن پر رہیں گے کہ نہیں جیل بھرو تحریک آرٹیکل چھے لگنا چاہیے کہ پیسفل پروٹیسٹ یا پیسفل اسیمبلی آف پیپل جو ہے پور ایکسپریشن آف فریڈم جو ہے لیکن ابراہیم خان صاحب وہ اس نے جا کے لوگوں کو کیوں آرسٹ کریں گے مطلب وہ جیل کا دروازہ کھڑکائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہم آگئے ہمیں آرسٹ کر لو ہمیں اندر لے چلو تھانے کے بعد آزم آزم سواتی کونسا جو ہے جیل بھرو تحریک کر رہے تھے شیخ رشید کونسا رات ان کو کونسی ریزن چاہیے کسی کو اٹھانے کے لیے مطلب آپ گیاں تو پھر ابراہیم خان صاحب بھی کوئی ایسی بات کر دیں ایسی ٹویٹ کر دیں جو کہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک ٹویٹ پہ اتنا بندے کو برے طریقے سے اٹھا لیا جائے اور اس کے اوپر تشدد بھی کیا ہے اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں ناظرین وقت کوئے ایک بریک کا ویلکم بیک ناظرین ناظرین عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے لیکن یہ نوے دن گزرنے کے بعد ہوگا پنجاب میں چوبیس دن سے زائد گزر چکے ہیں پنجاب اسیمبلی کو ڈیزول ہوئے اور کے پی کو اور ٹارہ سے زائد دن ہو چکے ہیں تقریباً بیس دن ڈیزول ہوئے ہوئے تو یہ صورتحال ہے حمید اللہ جانا افریدی آپ لوگ کیا مانے ایک چیز کر رہی ہے آپ لوگ کروا دیں الیکشن مکہیں ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ڈیسیجن کیا ہے کہ ہم ڈیموکراتک طریقے سے وائلنٹ ہو کے توڑ پوڑ کی جگہ اور جلسے جلوس نہیں کریں گے اور جیل برو تحریک میں چلے جائیں گے حالانکہ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں کیپٹل میں جتنا توڑ پور اور نقصان انہوں نے کیا پچھلے عدوار میں جب یہ پچیس مئی والی تو وہ کسی ڈکی چھوپی نہیں ہے تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ یہ پولیٹکس میں سیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں لڑائی جگڑے اور توڑ پور کے علاوہ بھی طریقے ہوتے ہیں جیل برو تحریک انہوں نے اگر اب ڈیسائٹ کر لیا ہے تو میرے خیال سے عمران خان اب تھک گیا ہے اور اس کو پتا چل گیا ہے کہ جس طریقے سے وہ پولیٹکس کر رہا ہے وہ نہیں ہونے لگی ہر اپنی بات پہ یہ بعد میں پشیمان ہوا ہے اور بعد میں اس کو یہ لگا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ان کی ٹھیک تھاک سٹرنڈ تھی وہاں سے انہوں نے ریزگنیشن دیئے کافی میڈیا مبصرین باہر ہاں یہ کہتے رہیں کہ جی ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے اس ملک کے لیے لیکن بزد تھے کہ نئی جی ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کیا جائے اور ختم کیا جائے اس کے بعد ایک ٹائم آیا جب ریزگنیشن وہاں ایکسپٹ ہونے لگے انہوں نے کہا کہ نئی جی ہم نے واپس اسمبلی میں جا کے اپوزیشن لیڈرشپ لینی ہے اور ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی پروینشل اسمبلیہ جو ہیں وہ ہم ڈیزولف کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈیزولف ہو جائیں تاکہ بعد حکومت ٹائٹ ہو جائے اور الیکشن کی طرف یہ جائے پرویز الہی ان کے علائے تھے اور انہوں نے بارہا یہ اوپن لی میڈیا پر بھی کہا کہ جی پروینشل اسمبلیز ڈیزولف نہیں ہونی چاہیے یہ اس کا طریقہ نہیں ہے لیکن باہرال انہوں نے بزد ہو کہ وہ سبائی اسمبلیہ توڑوا دی ہیں اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب پھر پشتا رہے ہیں کہ مجھے شاید یہ نہیں کرنا چاہیے تھا سبائی اسمبلیہ نہیں تھوڑوانی چاہیی تھی تو یہ یہ کانسٹنٹ نہیں ہے ان کو اپنا قبلے ہی معلوم نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ایک طرف دو پنجاب میجر پروینس ہے فیڈریشن فیڈریٹنگ کا جس میں مجورٹی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں وہاں سے ہی ہے وہ آپ چھوڑ رہے ہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یہ سینٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ پرینسیڈنسی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو میرے خیال سے خود کلیر نہیں ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں جہاں تک جی او آئی کا تعلق ہے تو نبے دن میں بلکل الیکشن ہونے چاہیے اگر کوئی ایسا کچھ ہو نہیں جاتا ہے گارڈ فاربیڈ کہ جس کی وجہ سے پھر ڈیلے کرنے پڑے جی او آئی الیکشن کیلئے آفتاب باجوا صاحب ماہر قانون ہے ہمارے صاحب آفتاب باجوا صاحب نوے دن یہ آرٹیکل سکس بقاعدہ لگ سکے گا کہ نہیں لگ سکے گا اور اگر کوئی نظریہ ضرورت آپ کو معلوم ہے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کبھی بھی جنم لے لیتی ہے اور اگر اس قسم کی چیز چلتی ہے اور اس کے بعد پھر لیجٹمائز ہویا تھا کہ انتخابات نوے دن نہیں ڈیلے ہوں گے اور آکٹوبر میں جنرل الیکشنز کے ساتھ ہوں گے تو کیا آرٹیکل سکس جو ہے انوک ہوگا اگر تو وائلیشن ہوتی ہے آئین نے پاکستان کی کسی بھی دفعہ کی تو اس میں آرٹیکل سکس ہی لگو ہوتا ہے اور جس میں سوائے موت ہے اور آنے والے وقتوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت ایک بات دن میرا کلک کے پی کے گورنر صاحب اور جو پنجاب والے ہیں کہ قانون جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کسی وقت بھی اس پر عمل درامت ہو سکتا ہے لہذا وہ قانون پر ببندی کرتے ہوئے آئین پاکستان کے جو آرٹیکل ہیں ان کی روشنی میں جو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں آپ الیکشن کروانے ہیں کیونکہ آپ کو الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی اختیار نہیں یہ آئین پاکستان کی روح ہے اگر ہم اسی سے ہی روح گردانی کریں گے تو پھر آپ کے لیے وہی جو آرٹیکل سکس ہے وہ موجود ہے اور اس میں آپ کو سوا بھی ہو سکتی ہے ان آلات میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ صرف یہ صرف الیکشن جو ہے آپ صرف پولٹیکل لیڈرز کو خوش کرنے کے لیے اس میں ڈلیئ نہ کریں آئین کی خلافورتیں لاؤ منسٹر کہتے ہیں کہ آئین کے کسی بھی کام آئین کے تحت کام کرنے میں کسی میں اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ونٹ فال دیکھیں وہ لاؤ منسٹر ساتھ ان کو منسٹری رب نے دی ہے وہ اس کو انجائے کر رہے ہیں ملک کی جو بدحادی ہو رہی ہے جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ آج آپ کو بھیک بھانگنے گئے ہیں پوری دنیا میں کسی نے نزی کیونکہ اس لیے کہ آپ کے ملک کے اندر سٹیبلیٹی نہیں ہے سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کروائیں آپ پتا چلا ہے کہ پینسٹر سیٹوں پر قومی سمجی کے اوپر الیکشن ہو رہے ہیں اگر وہ ہو رہے ہیں وہ موسلی سیٹے جو پنجاب کے اندر ہیں تو آپ یہاں پنجاب اور کیپی کیو بھی کروا کے تاکہ ملک کو کلیر کریں آپ ملک کو باجو صاحب عدالتیں ہماری موجود ہیں جب معاملات عدالت میں جائیں گے وہ کہیں گے کہ جی نہیں ملک کے حالات ایسے نہیں تھے اس لیے ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں جنرل الیکشنز جب اکٹوبر میں ڈیو بنتے ہیں پورے پاکستان کے تب کروا دیں دیکھیں عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے خلاف ورزی کرے لیکن افسوس کے ساتھ میں کیونکہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا ایسا نہیں میں گزارش کہتا ہوں ماضی میں جو ہوتا رہا ہے وہ ڈکٹیٹر کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس وقت جو ہے عدالتیں سٹیمپ کرتی رہی ہیں اس کو عدالتیں بھی اس وقت اندر تھی ڈکٹیٹرشپ کے اور میں ایک اور گزارش کروں گا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیں ابھی قومی اسمبلی کا معاملہ تھا تو رات دن عدالت لگی رہی اب کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے تو کیوں تاریخیں پڑھ رہی ہیں کیوں ہی رات دن عدالت کرم کر رہی یہ ڈسکریمنیشن اگر رہے گی تو قوم کے اندر انتشار پیدا ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے جھیل بر و تحریک کا آج کال دے دی ہے یہ کامیاب رہے گی کیونکہ لوگوں میں نہیں کرتے اس وقت تک اس بندے کو جھیل نہیں بیجا جا سکتا بندہ والنٹریلی تو آپ نوک کر کے تھانے کہا کہ جی میں آیا ہوں مجھے پکڑنے اس طرح پوسیبل نہیں ہے بالکل صحیح فرمایا میں جانا چاہوں گا ذرا ابراہیم خان صاحب کی طرف ابراہیم خان صاحب مجھے یہ بتائیں مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جھیل بھرو تحریک اگر شروع کرنی ہے تو پہلے تو پھر زمان پاک سے شروع ہوگی دیکھیں عمران خان صاحب کیوں ہے اگر وہ پاکستان کے پہلے صاحب کا ورمیر آزم ہے جنہوں نے گولیاں کھانے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ مجھے علاج کے لیے لندن جانا ہے یا مجھے سرجری کروانی ہے تو مجھے لندن جانا ہے ان یہی سے ہی موجود ہے اور نہ وہ پہلے کچھ جیل سے دھرے نہ اب جیل سے دھرنے والے ایک سخص اپنی زندگی کو بھی اپنی موت جیل جانے میں کوئی اس کو کباہت نہیں ہے اور وہ ہمیشہ لیڈرشیب ہوتی ہے وہ لیڈر آمیز لیڈ فراندہ فرنگ تو انگران خان صاحب کو بھی جیل جانا پڑا تو وہ اس نے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سب لوگ جیل چلے جائیں اور میں بیٹھ کے جو ہے وہ کروں گا انگران خان صاحب انشاءاللہ اس کو لیڈ کریں گے اور ہماری جو سٹیڈی کی ہے وہ ہے بھی یہی کہ ہم ان کو پہلے انہوں نے زندگی الیکسنز کروائیں زندگی الیکسنز میں بھی ان کو کلیر کٹ نظر آ گیا پھر یہ آواز آ رہی ہے آپ کو بہت سلو ہو گئی ہے جی ذرا تھو ایسا مائک اپنے قریب کر لیں ذرا اوچھی بول دیں میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اب آواز میں کوئی فرق ہے جی جی بولیں جی 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے زندگی الیکسنز میں بھی صرف امران خان صاحب کو کھڑا کر کے اور ان کو یہ بتانا کیا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کیا کیا رہے ہیں کہ آج سیتوں پہ خان صاحب نے الیکسنز کنٹیسٹ کیا اور آج سیتوں میں سے ساتھ سیتیں انہوں نے کلیر کٹ جی تھی جبکہ لوگوں کو پتا تھا کہ انہوں نے تو نہ ہی جانا اسمبلی میں اور نہ ہی انہوں نے جو ہے کوئی لوگوں کی خدمت کر دیں گے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے یہ پریفر کیا کہ ہم جو ہیں دے رہے ہیں ووٹ امران خان کو اور ان لوگوں کو نہیں دینا کیا رہے ہیں اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آ رہی بلکل میں بریک کے بعد آپ کی طرف آوں گا میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت چھوٹا سوال آفتہ باجوا سے پوچھنا چاہتا ہوں آفتہ باجوا صاحب مجھے ایک بات کلیر کریں کہ نائنٹی ڈیز میں اگر انتخابات نہیں ہوتے تو الیکشن کمیشن is responsible for breaking the constitution of پاکستان یا پھر گورنرز بھی بیچ میں شامل ہوں گے گورنر صاحب نے ہی تاریخ دینی ہے الیکشن کی الیکشن کمیشن کو اگر گورنر صاحب نہیں دیتے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر اپنا ریفرنس بھی سکتا ہے سپریم کورٹ میں اس کے لیے ایک جناب مجھے اس پیج گائی لینڈ چاہیے اور اس سے سپریم کورٹ سے آرڈر لے گا اب کیونکہ معاملہ آرڈ ہے یہ عدالتوں میں پینڈنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے عدالتوں کا سہارہ لے گا الیکشن کمیشن عدالتوں کا سہارہ لے گا چلیں صحیح میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ناظرین بریک کے بعد خان صاحب سے بات مکمل کروائیں گے اور اس کے بعد حمیداللہ جان آفریدی سے پوچھیں گے کہ کیا خوف اتنا زیادہ ہے کہ آج کی جو صورتحال میں نہ جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں نہ کے پی میں اور نہ پنجاب میں جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں یعنی کیونکہ دونوں اسیمبلیز سٹینڈ بیزولف ٹوڈے بریک کے بعد ناظرین پی ڈی ایم کو خوف کیا ہے کہ غریب کا ہیلتھ کارڈ بھی بند کر دیا بقاعدہ اس کا اعلان کر دیا گیا مریم صاحبہ کی ایک آڈیو آئی تھی وہ ذرا سن لے کیا فرما رہی تھی جی مریم نواز صاحبہ نے اپنے چچا سے درخواست کی تھی کہ یہ بہت ہی مطلب ایک فوری طور پر اس کو بند کر دینا چاہیے آڈیو تھوڑی سے زیرہ کلیر نہیں ہے پہلے بہت ساری آڈیوز کلیرٹی سے بھی موجود ہیں حمیداللہ چانہ آفریدی یہ تو ایک غریب کے لیے فسیلیٹی تھی کیا پیسہ نہیں ہے اس کے لیے بند کیا ہے کیونکہ یہ تو انشورنس کا ہے جب بھی آتے بعد میں کلیم کر کے ہاسپٹلز لے سکتے تھے دیکھیں جی بنیادی طور پر جو ملکی عوام کی مفاد میں کوئی بھی سکیم ہو تو ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کا آپس میں جو بھی روئیہ جو بھی طریقہ ہو لیکن جو غریب عوام کی فائدے کی چیزیں ہیں تو وہ بند نہیں ہونی چاہیے اب گمٹ بٹھی ہوئی ہے پرائم منسٹرشپ نون کے پاس ہے اب تو یہاں پہ دونوں جگہوں پہ اجرا تھا اس کا ہیلتھ کارڈ کا کے پی میں اور پجاب میں آپ لوگوں کے نامزد ریلیف مل رہی ہے لوگوں کو جیسے بینظیر انکم سپورٹ تھی یہ ہیلتھ کارڈ تھا یہ تو مطلب لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں اور یہ ہیلتھ کارڈ تو دیفرڈ پیمنٹ پہ ہے انشورنس کے اگینسٹ آپ جاتے ہیں کبھی بھی کلیم کر سکتا ہے جب بھی حکومت کے پاس پیسے ہیں اس کو مل جائیں گے مجھے ایکسیٹلی نہیں پتا کہ اس کی پیمنٹ کہاں سے اور کس طرح ہوتی ہے انتخابات سے مجھے بتائیں کیا خوف کیا ہے دیکھیں انتخابات سے کس کا خوف کا پوچھ رہے ہیں آپ جی او ای کا کہہ رہے ہیں جی او ای نہیں کہ جو یہ ٹیررزم کی دوسری ویو شروع ہوئی ہے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ بلکتستان میں بہت زیادہ لوگ اسمبل ہونا دیر اور سوات میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوا بے تہاشا لکوں کی حساب سے لوگ نکل آئے امن مارچ کہ اس سے خیبر میں ہوا پشاور میں ہوا ہر جگہ ہوا تو یہ دوسری ویو جو آئی ہے یہ کوئی شک والی بات تو نہیں ہے اچھا یہ ریزن ہے ڈیلے کی نہیں مطلب ایک اکنومک کنڈیشن ایک ٹیررزم اس ریڈی فور الیکشن لٹ می میک دس کلیر ٹیو ہماری طرف سے ہماری طرف سے کوئی ڈیلے کی بات نہیں ہے ہم تیار ہیں الیکشنوں کے لیے آپ نے اس کا پوچھا تو میں لائن آرڈر کے سچویشن سے آپ کو صرف یہ ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ریزنز ہو سکتی ہیں پیشاور آپ یہ آپ نے دیکھا پولیس لائن میں کیا ہوا اگر ہوئی تو اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہمارے سامنے نہیں ہے اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں لیکن جے ایو آئی پھر بھی ایون کل یہ کرانا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں الیکشنوں کے لیے ابراہیم خان صاحب آپ لوگوں کو کیا ریزن نظر آتی ہے انتخابات تو ہوتے نظر نہیں آ رہے مطلب لگتا ہے کہ کوئی سینیٹی ویل پریویل کے شاید ہو جائیں نوے دن کے اندر کے پی اور پنجاب میں اللہ خیر کرے اس میں بھی یہ پوائنٹ بہت ویلیڈ ہے نہیں تو کیوں اللہ خیر کرے تو اس میں پھر ڈیلے کیوں جی ابراہیم خان صاحب تو ان کو مقصد ہے ٹیکن چوز کریں یہ ڈیکپریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ شہباز شریف کا جو ایک وہ خانہ جی ڈبے میں من جن جو ہے بوتل سے اب نکل آیا ہے کہ وہ تو بڑا بھائی پیسے مرکز سے بھیج رہا تھا اور پنجاب میں پیسہ خرچ کرنا اور بات تھی اب پیسے کی جنریشن کے لیے اور ایکانومی کے چلانے کے لیے جب ساونے آئے ہیں تو بلکل فیل ہو گئے ہیں زیرو بٹھر زیرو موشت کو تباہی کے لیے دھارے میں پہچا دیئے ہیں بازی سارے معاملات چھے سو کے قریب اب جلے بان ہونے والی ہیں ٹیکسٹائل کی بلکل آئے اگری ابراہیم خان صاحب یہی مسائل تھے جس کے لیے اے پی سی بلائی جاری تھی اب دو دن مزید موخر کر دی آپ لوگ کیوں نہیں جاننے کو تیار ہو رہے ہم تو نہیں کہا کہ ہم جارے ہیں یا نہیں جارے ہیں یہ خود بخود ہی کیے جارے ہیں ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ کوئی کے لیے جو آل پارٹیز کانفرنس میں آل پارٹیز کانفرنس میں دو ایشیوز ہیں ٹیررزم اور معیشت دونوں کو ڈسکس کرنا ہے کہ چلیں بیٹھ کے معاملات اس حوالے سے بات کریں اور ایلیکشنی امیداللہ جان افریدی کہہ رہے ہیں انکار کر چکے اے پی سی میں بیٹھنے سے کوئی ان کی جو ٹیڈی ایل کی فرسٹ تیر جو ہے اس میں سے کسی میں کوئی افیشل ہی نہ امیٹیشن بھیجا نہ امران خان ساab سے کوئی کانٹیکٹ کیا اب تیجی پہ بیٹھ کے کہہ کے اور کوئی امیٹیشن نہ دینا اور یہ کہنا یہ امیٹیشن دینے کی کوشش کرنا چاہی ہم نے کل پیش ہو رہے تو شاہ خانہ کے حوالے سے کیس میں فرد جرم آئی دونی ہے پیشاور میں ابھی اپیکس کمیٹی کی میٹنگز تھی اس میں انویٹیشن آئی ہے ٹی وی پہ آیا ہے پرائم نیسٹر نے امران کو بھی انوائٹ کیا ہے انہوں نے انکار کیا ہے جانے سے جی ابراہیم خان ساب میں آس کر رہا ہوں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے انویٹیشن دیتے ہیں ابراہیم خان ساب کی آواز نہیں آرہی مجھے جی کوئی نہیں جا کے انویٹیشن دے رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے انویٹیشن دیتے ہیں یہ پہ انہوں نے نیا طریقہ نہیں کہا رہا ہے وہ تو پی ٹی آئی کا اسد دومر اور سوری اسد کیسر وغیرہ کا تو آگیا ہے اس میں ریفیوزل ریفیوزل آیا جی اسد کیسر صاحب نے آپ کے سپیکر صاحب نے اسد کیسر اس لیے ریفیوز کرنا ہے کہ آپ پارٹی چیئرمن کو تو دے نہیں رہے داریکٹلی آپ اسد کیسر صاحب کو یا کسی اور کو دیں آپ داریکٹلی پارٹی چیئرمن کو انوائٹ کریں اس کے بعد آپ ریسپونس دیں پارٹی چیئرمن ان کو ڈیریکٹلی انویٹیشن دیں تو پھر اگر ریسپونس آتا ہے تو پھر بتائیں کیونکہ فواد چوہیزی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہمیں تو دعوت ہی نہیں آئی دیکھیں اس کا جہاں تک ہمیں علم ہے مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا اور عمران خان تو پہلی بھی کہتا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ بٹنا ہی نہیں ہے یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل ہیڈز ہمیں لکھ دیں اور کسنسرز ایپی سی ایپی سی اوورال جنرلی نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر کٹھی ہو رہی ہے جس میں معیشت سیکیورٹی اور ٹیررزم کے حوالے سے یہی چیز ہے یہی چیز ہے یہی چیز ہے جو مسائل درپیش ہیں انہیں پہ ہوگا انہیں پہ ہوگا چلیں بہت بہت شکریہ حمید اللہ جان آفریدی اور ابراہیم خان صاحب ناظرین اب تک کے لیے اتنا دیجئے اللہ حافظ